بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لی احلہی والصلاة لی احلہا اما بات جب لیلہ اور مجنو کا قصہ بہت طویل ہو گیا اور بہت شہرت بڑھ گئی تو بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو اس شہرت کو پانے کے لیے خود ساختہ مجنو بن گئے خود ساختہ مجنو بن گئے کہ ہماری بھی شہرت ہو جائے جب خود ساختہ مجنو بن گئے کہ ہماری شہرت ہو جائے تو لیلہ کے دروازے کے باہر مجنو کی لین لگ گئی اب اصل مجنو کا پتہ ہی نہ چلا کہ کون ہے اب پہچان مشکل ہو گئی کہ اصل مجنو کون ہے تو لونڈی نے کہا اس کی خادمہ نے لیلہ کو کہ باہر تو لین لگی ہوئی ہے وہ ہر بندہ کہتے ہیں میں مجنو ہوں تو یہ کیسے پہشان ہوگی اس نے کہا ابھی بھی ایک منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ اصل مجنو کون ہے اور جتنے یہ چوری والے مجنو ہیں سارے ایک طرف ہو جائیں گے دیکھ تو صحیح ان سے جا کے کہے کہ لیلہ کہتی ہے کہ اپنے جسم کیا کوئی حصہ مجھے دے دو اپنے جسم کا کوئی حصہ دے دو گوشت کا اس نے جا کے کہا انہیں کہ لیلہ کہتی ہے کہ اپنے گوشت کا حصہ دے دو جو پہلے کو ملا اس نے کہا کہ آپ کو سننے میں غلطی ہوئی ہوگی انہیں یہی کہا ہے کہ میں اپنے جسم کے گوشت کا کوئی حصہ دے دو اس نے کہا یہ تو وضاحت نہیں کہ کس جسم کے کون سا حصہ یہ پوچھ کے آؤ میں دے دیتا ہوں میں تو دیوانہ ہوں نینو کا تیری کاجل دل پر اثر کرے ہے کیا بات ہے اثر کی زیرو زبر کرے ہے ایک روز تماشا خاتر آیا تھا یار میرا اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے ہے پوچھ کیا آؤ میں بس اسی وقت دے دیتا ہوں وہ اگلے مجنوع کے پاس گئی اس نے کہا جی جسم کے حصہ چاہیے کوئی اس مجنوع گوشت چاہیے لیلہ کا اس نے بھی سو دلیلیں سو لوجک سو وضاتیں جسم کی بوٹی کاٹنی پڑھ رہی ہے ایسی بات تو نہیں ہے کرتے کراتے لینوں سے گزرتے گزرتے لوگوں کی دلیلیں سنتے سنتے آخر جب اصل کے بات پہنچے تو اصل کہنے لگا وہوہ مرحبا لیلہ نے مجھ سے گوشت کے حصے کا ٹکڑا تو یہ مت پوچھ کون سا میں سب جسم کے حصوں کا ایک ایک ٹکڑا دے دیتا ہوں لیلہ کے سامنے پیش کر دے جو اس کو پسند ہوگا تو وہ لے لے گی باقی چیر کبوں کو ڈال دینا اس نے کہا تو یہی بیٹھی رہے پتہ کر کے آتے تو یہی بیٹھا رہے میں پتہ کر کے آتے ہوں کہنے لگے لیلہ اصلی مل گیا نقلی ساری چھلنی ہو گئے شیخ سادی فرماتے ہیں یار تین قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتے نانی ایک ہوتے جانی ایک ہوتے لسانی ایک نانی یار ہوتا ہے نان کھانے والا کھو پکاو یار اس کو نان کھلا جو کہ غزا ہے المبادل غزائی کھلا اور روانہ کر اور دوسرا جو یار ہوتا ہے وہ لسانی ہوتا ہے ہور سناؤ باتیں البت والقڑاکل ترامت الدماغ بات ہی کرے گا کبھی در کی بات کبھی در کی بات کبھی در کی بات اسے باتیں کر اس کو اجازت دیں اور تیسرا یار ہے جانی جانی کو جان دے میرے رب نے سارے مجنو میں سے جتنے مجنو ہیں کہ مولا تجھے ماننے والے ہیں تیری کھاتے ہیں تجھے جانتے ہیں اللہ نے کہا اچھا میں ذرا ان سارے مجنو میں سے چانٹی کرتا ہوں کہ مجھے جسم کا کوئی ایک حصہ دے دو وہ ہے میدہ اس کو خالی رکھنا ہے اس کو خالی رکھنا ہے اور وہ یہ بھی نہیں صبح کھلاوں گا سارے دن شام کو گھوں گا نہ کھاؤ نہ بھیو مولا حلال تو تو نے کیا تو ہم نے حلال کیا روکا بھی تو ہم نے ہماری مرضی ہے اس کی سے کہتے ہیں یہ ایک ہی حصہ ہے اس کو خالی رکھ لو بس ابھی پہچان ہو جائے گی دیکھتے ہیں کہ صرف پانچ پیسط ساتھ پیسط دس پیسط بندہ روزے رکھتے ہیں باقی کوئی شوگر کے نام پہ سلیپ کوئیبلڈ پیشر کے نام پہ سلیپ کوئی کلیسٹرول کے نام پہ کوئی مشقت کے نام پہ کوئی جاب کے نام پہ کوئی میرے رب نے آپ کا انتخاب کیا ہے کہ یہ بے شمار پاگل مجنوع جو آپ مولا تیرے ماننے والے تیرے چاہنے والے کہنے لگا میرا جیوی کہنا مدینی نو جاو آئی جاو آئی جاو آتے جاو آئی جاو آتے جاو آئی جاو آتے جاو آتے خرچاتری مان دے بھیگی میں مدینے پھر جاو آتے پھر آم آتے پھر جاو آتے پھر آم آتے ٹھیک ہے اللہ سب کو لے جائے مولا یہ جتنے بھی تھے یہ سارے کے سارے انہوں نے اعلان کیا تھا اور تو نے ان کا انتخاب کیا کہ میدے کے نام پہ میرا ساتھ دے دو یہ مو اور غزا کا نظام تھوڑا سا کمی بیشی ہو جائے مولا وہ تو بہت سوری سلپ ہو گئے تو اللہ گوشتا ہے کتنے بچے سخی مٹھی بھار تو کہا میں نے کہا تو تھا کہ میری ہوں گے تھوڑے قرآن نے لفظ بعض اوقات بار بار قلیل کہا ہے شکر کرنے والے قلیل صبر کرنے والے قلیل فکر کرنے والے قلیل عقل کرنے والے قلیل لفظ قلیل استعمال ہوا ہے قرآن میں آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا انتخاب ہوا ہے اور اللہ جللہ شانہو نے آپ کا انتخاب کیا ہے اور اللہ میرا کہتا ہے یار ایک وہ ہیں یہ یار وہ ہیں جو باتوں والے ہیں ٹھیک ہے جاؤ تم باتیں کرو یہ بار وہ ہیں جو نان والے ہیں کھانے پیدانے والے ان کو کھلاو پیلاو اور کچھ یار ایسے ہیں جو جان والے ہیں ان کی جان میرے لیے ہے ان کی جان میرے لیے ہے وہ کہتا ہے مولا جان دی ہی تونے ہیں تو ان کی جان جب میرے لیے ہے تو پھر ان کے ساتھ میری محبتیں میری مروتیں میری شفقتیں اور ہوں گی اوہو یہ زندگی ہے عاشقوں کی روزے دار کی زندگی یہی ہے آج صورت سیری کھانے کو دیلی نہیں چاہ رہا تب ہی روٹین ہی نہیں ہے ترتیب ہی نہیں ہے ساری ترتیبیں ٹوٹ گئیں اس کے پیار میں اس کے عشق میں ساری ترتیبیں ٹوٹ گئیں صبح صبح اٹھا لکمیں کھائے لکمہ مو میں نہیں جا رہا میرے تو مو میں نہیں جا رہا تھا میں نے تو باسی روٹی اور تھوڑی سی دھائی کھائی ہے باسی روٹی اور دھائی کھائی ہے میرے مو میں تو نہیں جا رہا تھا دھائی سے تھوڑا لگا لگا کے میں نے کھا لیا میری مو میں تو لکمہ میں نہیں جا رہا تھا کیوں ترتیب زندگی بدلی ہے بہت سے کل اندر ہیں جنہوں نے کھایا ہوگا کچھ کل اندر ہوتے ہیں کچھ کل اندر ہوتے ہیں کل اندر شکم فقیران تغار خدا ہماجیز آیت فنا در فنا ہم مجھ سے در ہی کھایا جا رہا تھا یہ عشق کی انتہا ہے کہ میری خاطر اپنی زندگی کے دن بدل دو راتیں بدل دو صبح بدل دو شامیں بدل دو میری خاطر اپنے ترتیب زندگی بدل دو سیری کے وقت اٹھنے والے بہت کم ہیں شب بیدار جو تحجت کے نام پہ اٹھ کے اس سے راز و نیاز کرتے ہیں اور اس کے بعد فجر کے نام پہ اٹھنے والے اس سے کم ہیں وہ تو بہت کم لوگ ہیں اور مولا تو نے سیری کے وقت اٹھا دیا رات کو جگا دیا صبح پھر سارا دن بکھا پھرا دیا مولا یہ کیا زندگی ہے فرمایا ہم دو چیزوں میں تمہارے عشق کو آزماتے ہیں ایک رمضان میں اور ایک حج میں حج میں کہتے ہیں کہ پھرو ہماری خاطر بال بکھرے ہوئے جوتے کا ہوش نہیں کپڑے کا ہوش نہیں دو چادروں میں پھرو ہمارے لیے کبھی عرش پہ کبھی فرش پہ کبھی در بدر کبھی ان کے گھر غم عاشق کی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا تھی طویل اتنی مسافتیں کوئی ساتھ میرا نہ دے سکا وہ یقین کی حد پھے ٹہر گیا وہ ہر ایک گمہ سے گزر گیا کبھی مینہ میں کبھی مزلفہ میں کبھی عرفات میں کبھی جبرات میں کبھی ہمارے گھر میں پھرو 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 چادریں لے کے پھرو اور ویرانے ہو کے پھرو دیوانے ہو کے پھرو ایک وہاں عشق میں دیکھتا ہوں اور ایک رمضان کے روزوں میں تمہارا عشق جانجتا ہوں تمہارا عشق پرکتا ہوں تمہاری زندگی کی ساری ترتی میں توڑ دیتا ہوں ساری ترتی میں توڑ دیتا ہوں اور ساری ترتی میں توڑ کے دیکھتا ہوں میرے ہیں یا طبیعت کے ہیں میرے ہیں یا مزاج کے ہیں میرے ہیں یا من کے ہیں میرے ہیں یا تن کے ہیں یہ دیکھتا ہوں مولا عارضوں میں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں یہ ساری عارضوں کا خون ہو جائے اور یہ ساری حسرتیں میری ختم ہو جائیں پر سخی آقا سخی آقا یہ تن ایک کیا ایسے کئی تن ہوں تیرے نام پہ قربان باچہ نے ان صحابہ کرام کی زندگی کا واقعہ ہے انہیں گرفتار کیا اور اب اس کی باری آئی اور جب اس کو قتل کرنے لگے تو رو پڑا باچہ نے کہا یہی تو میں کہتا ہوں میری مان لے مجھے مان لے اور میرا مذہب مان لے سارا کچھ دوں گا اس نے کہا نانا اس بات پہ نہیں رویا آج جان دینے کا وقت ہے اور جان ایک ہے وقت آگیا جان دینے کا اور جان ایک ہے ابھی دوں گا جان ختم ہو جائے گی اور وہ ہستی اس قابل ہے کہ اس کے لیے کتنی جانیں جتنے میرے بدن پہ بال ہیں اتنی جانیں دیں پھر میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں یہ جانیں میری قربان ہوتے 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 ایک وقت ہے کہ اتنے بال ہوں اور پھر بھی میں کہوں کہ مولا شرمندہ ہوں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ہم تو وہ جذبے لے کے چلنے والے ہیں ہم تو وہ جذبے لے کے زندگی گزارنے والے ہیں میں آپ کو مبارک دیتا ہوں سہری کھا کے سہری کے چند لکمیں کھا کے ایک بات کا اعلان کیا ہے کہ مولا آج کے وقت ہاتھ بڑھا ہے تو نے فرمایا کہ سارا گن ہاتھ اب نہ کھانے پہ بڑھے نہ پینے پہ بڑھے اور نہ لذات اور زندگی کی جائز نہ مولا تیرا حکم ہے تو ایسے ہی ہوگا شام کو بھی ہم انتظار میں رہیں گے جب ہمارے کانوں میں آوازیں آئیں گی کہ وہ وقت آگیا ہے کہ ہاتھ بڑھا لو مولا ہم بڑھا دیں گے کہ عاشق کی زندگی یہی ہے عشق کی زندگی یہی ہے عشق اسے کہتے ہیں ہم نے تو لفظ عشق کو بدنام کر دیا پہلے دور میں عشق کے مجازی ہوتا تھا کوئی کوئی تو کس سے بن جاتے تھے ہیر اور رانچے کے عشق کے مجازے کا ہوتا تھا کوئی کوئی تو کس سے بن جاتے تھے شیری اور فرہاد کے عشق مجازی ہوتا تھا کوئی کوئی تو کس سے بن جاتے تھے لیلہ اور مجنو کے کوئی کوئی عشق مجازی ہوتا تھا تو کس سے بن جاتے تھے آج تو زندگی اس عشق مجازی میں ارے لوگوں دیکھو یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ کسی مرنے والے پہ مر رہا ہے کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو جوانی کر فدا اس پہ جس نے دی جوانی کو آج تو عشقی بدنام ہوگیا لفظ آپ عشق بیٹھے ہیں سارے آہ اشاک اشاک سنہے سنہے در یار بے بڑی دھوم ہے وہاں عشقوں کا حجوم ہے ہائے ہائے سنہے در یار بے بڑی دھوم ہے وہاں عشقوں کا حجوم ہے عاشق بیٹھے ہو جو اس سے سودے کر کے بیٹھے ہو کہ مولا یہ دن آپ جتنے گھنڈوں کا ہو جائے یہ دن آپ جتنے جتنی ساعتیں نکل جائیں پر تیرے نام کے لئے ساری محبتیں اور تیرے نام کے لئے سارا عشق اور تیرے نام کے لئے سارا پیار ہے اب ہمارے سامنے زندگی کی جتنی چاہتیں اور رہتیں آئیں پر یہ اہد و پیمان کبھی ٹوٹے گا نہیں تو آج روزہ صرف پیٹ کا ہوگا یا سات آنکھوں کا بھی ہوگا اور کانوں کا بھی اور زبان کا بھی اور تنہائیوں کا بھی ایسے ہی ہوگا خوش قسمت روزے دار بتاؤں خوش قسمت تین روزے دار خوش قسمت روزے دار ہیں ذرا جاگ کے میری بات سنیے گا ذرا دیکھ کے میری بات سنیے گا مجھے دیکھیں مو کھاوے تھے آکھ شرماوے دیکھ کے میری بات سنیے گا تین روزے دار دنیا کے مبارک ترین روزے دار ہیں تین روزے دار لکھ لیں آج پہلے روزے میں یہ بات بتا رہا ہوں روز یہ بات میں بھی دہراؤں آپ بھی دہرائیں تین روزے دار ایسے ہیں جو دنیا کے مبارک روزے دار ہیں ایک پردیشی ہو اور روزے دار ہو پردیش میں تو اللہ نے روزے کے بارے میں حکم دیا ہے کہ اس کو قضا کر سکتا ہے ایک پردیشی ہو بلو اللہ والے بتائیں تسے بس سارا رمضان مجھے صبح خمار سے ہٹانا پڑے گا محنت اور منت محنت اور منت کرنے پڑے گی کہ تھوڑی سی میری بات جاک کے سنے آپ بھی تھوڑی سا میرے ساتھ دیں امام مالک رحمت اللہ اللہ تو ہونی کہ بھرشی غلام کھڑے کیا میں تھوڑا سا یوں کیا اشارہ کیا اٹھا کے پڑے پھینک دیا وہ بڑے تھے وہ بڑے تھے میں کون ہوں تین روزے دار دنیا کے تین روزے دار ایسے ہیں جو خوش قسمت ترین روزے دار ہیں وہ روزے دار بھی ہیں اور خوش قسمت بھی ہیں ہر روزے دار خوش قسمت ہے پر تین ایسے ہیں ایک روزے دار ہو اور پردیشی ہو ایک روزے دار ہو اور مریض ہو اور ایک روزے دار ہو اور مزدور ہو اللہ اکبر عجیب بات پردیشی ہو روزے دار کتنے پردیشی بیٹھیں ہاتھ کھڑا کریں اللہ اللہ ایک روزے دار ہو اور پردیشی ہو پردیش میں جا کے اپنے گھر سے دون اور اللہ کے عشق میں دوبا ہوا ہے اور روزے کو قضا نہیں کر رہا بلکہ روزے کے ساتھ محبت اور پیار اور روزے کے ساتھ عشق ہے اور علفت ہے یہ روزے دار اللہ کا محبوب ترین روزے دار ہے ویلہ اللہ کہتا ہے انتو پردیشی ہے میں نے تجھے ریایت دی تھی تو تو اور جگہ سے چھوڑ کے لاہور میں تسبیح خانے میں آ کے روزے رکھ رہا اس پردیشی کے ساتھ میرے رب کے فیصلے اور ہوتے ہیں اور روزے دار ہو اور مریض ہو کوئی تکلیف ہے کوئی مرض ہے کوئی کمزوری ہے اور کوئی ایسا روگ ہے کہ اگر دلیل دے لے تو ریایت مل سکتی ہے روزہ چھوڑنے کی کہیں سے کوئی گنجائش نکال سکتا ہے بس نہ سخی تیرے نام پہ تیرے عشق پہ محبتوں کے میں نے یہ ورکے کچھ لکھے ہیں تجھے پیش کرتا ہوں جہاں غلطی ہو کاٹ بھی دیں اور درگزر بھی کر دیں اور جہاں تیرے نام کی تعریف ہو ذرا گڑ لگا دیجئے گا مجھے تھوڑا سے ایسے گڑ چاہیے تھالکہ سا ویری 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 ہمارے پروفیسر تھے ہمارے پیپر کے ساتھ وی 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 کر کے وی ڈیش وی ڈیش پہ گڑ لکھ دیتے تھے ویری ویری وی ہوتا ہے پتہ ڈبلی ہوتا ہے کیا بلا ہوتی ہے ویری 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 گڑ مولا نہیں بس تھوڑا سے ایسے کرتے ہیں اور تیسرا وہ مزدور ہو دکاندار ہے مزدور ہے جاپ کرنے والا ہے مزدوری پیشہ کرنے والا ہے اور روزہ دار ہے اور کہتا ہے کہ میری مزدوری میری محنت میں اس کو حلال کروں گا روزہ کے ساتھ میں اس میں کذا نہیں کروں گا میں اس میں کمی نہیں کروں گا روزہ کے ساتھ میں مزدوری بھی اور روزہ بھی میرے اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے ایک وہ نمازی ہے جو گھر سے فارغ ہے یعنی اپنے اوقات سے فارغ ہے ازان سے پہلے مسجد میں جاتا ہے تحیط المسجد تحیط الوزو پڑتا ہے پھر ذکر اذکار میں مشکول ہو جاتا ہے پھر ازان ہوتی ہے پھر خوشو دیہان سے سنتیں پڑتا ہے پھر دعا اذکار میں مشکول ہو جاتا ہے پھر اگلی صف میں امام کی پیچھے تکبیر اولہ میں شامل ہوتا ہے خوشو سے نماز پڑتا ہے پھر سنتوں میں پھر نوافل میں پھر دیر تک دعا میں فارغ ہو کے پھر گھر آتا ہے اور ایک وہ مزدور ہے جو کہتا ہے جو اپنے بچوں کے لئے روزی کر رہا وہ این نماز کے وقت جاتا ہے اور اپنے چھابے کو اپنے تھیلے کو ایک طرف کھڑا کرتا ہے اس کو دھانک کے جاتا ہے اور نماز میں شامل ہو جاتا ہے اور سنتیں پڑھ کے باہر آتا ہے ایک یہ مزدور کی نماز ہے ایک اس فارغ کی نماز ہے میرے اللہ کے ہاں مقبول اور محبوب نماز دونوں کی لیکن سب سے افضل نماز اس مزدور کی ہے اس مزدور کی ہے پردیشی مسافر اور مریض اور مزدور مہنتن مہنت کرنے والا کسی دفتر میں کسی کام میں کسی ذمہ داری میں اور پھر اللہ کو منانے والا اور اللہ سے پیار کرنے والا اور اللہ سے محبت کرنے والا اور اللہ کے سامنے عشق کی باتیں عشق کی رہیں یہ زندگی کا ایک راز ہے جو آج آپ نے اہد و پیمان کیا ہے جو آج صبح سے آپ نے پیار کا ایک نیا انداز یہ زندگی کا ایک راز ہے جو آج آپ شروع کر بیٹھے ہیں آپ کو شدمت انسان ہیں آپ قابل زیارت ہیں اس لئے کہتا ہوں اجتماعی عمل میں جڑ کے بیٹھا کریں میں اس کی ابھی آج تھوڑا اشارہ کر رہا ہوں اس کی وضاحت کروں گا ایک اللہ والی کے پاس ایک بندہ گیا حضرت دکھوں میں مبتلا ہوں درہا غور سے سنیے گا توجہ سے جاگ کے سنیے گا حضرت دکھوں میں مبتلا ہوں دکھوں میں مبتلا ہوں آنکھیں کھول کے سنیں میں ای طرف دیکھیں دکھوں میں مبتلا ہوں مسائل پریشانیوں کے پہاڑ ہیں فرمایا کوئی ایسی محفل ڈھونڈ جہاں چالیس چالیس پردیسی ہوں اور وہاں جا کے دعا مانگ تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا یہاں تصمیخانے میں تو بے شمار چالیس پردیسی ہیں اور پھر پردیسی بھی ہیں اور روزہ دار بھی ہیں اور روزہ بھی فرض ہے بولو یہاں کی دعاؤں کی قبولیت کا کوئی شک ہے اور میں جا کے چالیس پردیسی دھونڈ چالیس پردیسی ہوں اور ان کو دھونڈ اور دھونڈنے کے بعد ان سے دعا کرا ان کی دعا میں شامل ہو چالیس پردیسی چالیس پردیسی اللہ پردیسی بھی چالیس ہوں اور پھر یہاں روزہ دار ہوں اچھا یہ پردیسی وہ ہیں جو دنیا کے پردیسی ہیں کوئی کاربار کے کوئی بزنس کے کوئی تجارت کے جو اللہ کے نام کے پردیسی ہوں کیا تصمیخانے میں کاربار کرنے آئے ہیں کوئی بزنس کرنے آئے ہیں یہاں لذیز کھانے پکتے ہیں وہ کھانے آئے ہیں گھر میں روٹی نہیں ملتی یہاں کھانے آئے ہیں اللہ کے نام پر پردیسی ہیں اللہ کے نام کے پردیسی ہیں یہ پردیس ہے اور یہاں کا چالیس بندہ کٹھا ہو جائے اور جا اللہ سے جو مانگے اور اللہ کے اوپر جو قسم ڈال دے اللہ قبول کر دے آپ تو وہ خوش قسمت مجمع ہو آپ تو وہ خوش قسمت مجمع ہو اللہ والو وہ خوش قسمت مجمع ہو اگر آپ سارا دن اجتماعی عمال میں مل کے بیٹھتے رہے ظہر کے بعد کا اجتماعی عمل ہے پھر اثر کے بعد کا اجتماعی عمل ہے جس ساروں دن آپ مل کے بیٹھتے رہے اور پہلے سے تیار ہو کے بیٹھتے رہے آپ ان چالیس لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن کے ہاں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہے محبوبیت ہے مقبولیت ہے اور قبولیت اور مقبولیت اور محبوبیت کے وعدے ہیں آپ ان لوگوں میں سے ہیں آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں آپ ان مبارک لوگوں میں سے ہیں ذہن میں رکھیے گا میرے اللہ کے ہاں کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں جو روز روز نہیں ملتے آپ چالیس پردیشی کہیں سے کٹھے کر سکتے ہیں خود بخود اڈے سے کٹھے کر لیں اسٹیشن سے کٹھے کر لیں کوئی آپ کے ساتھ کٹھا ہی نہیں ہوگا تو کون ہے بہت نہیں کٹھا کرتے ہیں کیا کرتا ہے کیا کھلاتا ہے ہمیں ہمیں نہیں کھاتے ویسے بھی کہتے ہیں کہ راستے میں کسی سے کچھ چیز لے کے نہ کھائی جائے تو کیوں کھلاتا ہے آپ لاکھ کہیں چالیس پردیشی ہیں کٹھے ہو جائیں دعا کریں گے وہ گھر بیٹھ کے دعا مانگ یہ خوش قسمت ہیں تسبیحانے میں اللہ کے مہمان مزید جمع ہو رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں دیوانہ وار آ رہے ہیں خوش قسمت ہیں آپ خوش قسمت ہیں ان لمحات کو ان لمحوں کو جو اللہ پاک نے دی ہیں رمضان کے ان کو قیمتی بناتے ہوئے اور ان کی قیمت کو سمجھتے ہوئے دل کی گہرائیوں اور دل کی کیفیتوں کے ساتھ بس چلتے جائیں چلتے جائیں وہ لچبال وہ کریم وہ سخی ہے وہ بندوں کو دینے والا ہے وہ کسی کا حق رکھنے والا نہیں ہے حق نہیں رکھنے والا وہ کسی کا حق رکھنے والا نہیں ہے فجر کے بعد کے عمل کو مبارک کیوں فرمایا کہ اپنی نشست پہ بیٹھے ہوئے سورت یاسین جو بندہ پڑھے گا اس کو کیا ملے گا یعنی کل بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ جو اپنی نشست پہ بیٹھے ہوئے فجر کی نماز کے بعد سلام کے بعد سورت یاسین پڑھے گا اس کو ملے گا کیا اور یہ میں نے کئی دفعہ بتایا اور اس کے ریزلٹ ملے مجھے حیرت انگیز سال ہا سال سے بتا رہا ہوں سال ہا سال سے بتا رہا ہوں اور اس کو مجھے عجیب و غریب ریزلٹ میں دے عجیب و غریب ریزلٹ میں دے تو لہٰذا آج کا پہلا روزہ مبارک اس پہلے روزے کی عاشقانہ زندگی کا پہلا قدم مبارک اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو سچے سچے عاشق ہیں سچے مجنو ہیں آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ جی بتا نہیں کہاں سے کون سا ٹکڑا آپ کہتے ہیں مولا تھارا جسم حاضر ہے تو نے پیٹ کو موں کو روکا ہے ہم رک گئے ہیں اس موں کے رکنے سے سارا جسم ایسا حاضر ہے جسم کا انگ انگ جسم کا حصہ حصہ تیرے نام پہ ہے تو جب چاہے گا روک دے گا ہم رک جائیں گے جب چاہے گا حکم دے گا ہم چل پڑیں گے مولا تو ہمیں نا آزما ہم آزمائش کے قابل نہیں پر اگر کبھی سال کے بعد کوئی رمضان کے نام پہ آزمائش بھی تو ہم آزمائش پہ پورے اتریں گے مولا ہمیں نا آزما پھر سن لیں ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں پر کبھی اگر رمضان میں پورے سال کے بعد کوئی ایک مہینے میں چند ساتوں کے لئے تو ہمیں آزمائے گا بھی سہی تو ہم تیری آزمائش پہ پورے اتریں گے ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو یہ کہیں گے کہ کون سے حصے کا ٹکڑا ہے اور کہاں سے ہے بس جو تو چاہے گا وہی ہو جائے گا کیا خیال ہیں آپ نے کونسی کامیابی کا سفر اٹھایا ہے کہ سفر کا قدم اٹھایا ہے اور آشکانہ زندگی کی آج سے ابتدا کی ہے اور یہ تیس دن تیس روزیں انشاءاللہ یہ پورا آشکانہ زندگی اللہ کو دکھانا ہے اللہ جلدہ شان ہو کی بارگاہ میں عشق انتہا کر دیں عشق انتہا اور ایسا عشق انتہا ہو کہ رب راضی ہو جائے اور اپنی محبت اور اپنی شفقتوں کو اور ہمارے قریب کر دیں آج کے بعد کیا محسوس کر رہے ہیں کہ آپ خوش قسمت ہیں ہیں کر رہے ہیں اب اس کیفیت میں ہم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے اس کیفیت میں بیٹھ کے مدھوشی کی کیفیت بھی ہے نیند بھی ہے تھکان بھی ہے طبیعت کا بوجھ بھی ہے اور دل بھی بہت چاہ رہا کہ یہیں بیٹھے بیٹھے لیٹ جاؤں اس کیفیت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ کا نام اللہ کے دھیان کے ساتھ نام کس کا اور دھیان کس کا وَا مَعْلَوَا وَا مَعْلَوَا میں پڑھ رہا تھا تو میرا بچہ جو ہے آن مجھے بابا کر رہا تھا میں نے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ کہنے لگے بابا یہ ہے وہ پتنی کوئی چیزے لے کر کہنے ہاں میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کر رہا تھا اس نے آکے نا میرا سر پکڑا اور کہا مجھے دیکھ کے بتا ظالم ایسے نا باتیں کر مجھ سے میں نے کہا بچہ بھی دھیان مانگتا ہے مولا تو بھی دھیان مانگتا ہے مجھے کہنے لگا بھیک ٹھیک ہے تو میرا جواب دے رہا تو اپنے کام نہیں مشغول ہے میں ای طرف توجہ کر میرا رائٹ ہے تو اس نے آگے نے میرا سر پکڑا اور کہتے ہیں بابا میں نے کہاں ہاں بھائی بابا اچھا بہت اچھا اس نے کوئی گاڑی بنائی ہوئی تھی وہ کہتے ہیں دیکھ میں نے کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے میں کہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے کام میں مشغول ہوئی وہ کہاں دیکھ مجھے دھیان دے دھیان دے جب میں نے دھیان دیا نا پھر دو تین گول میں اس کی تسلیح ہو گئی وہ ٹھیک ہو گیا پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا پھر وہ نئی زندگی اس کی شروع ہو گئی میرا اللہ کہتا ہے دھیان دے ایسے نہ کرتا رہے کتنا نام میرا اور دھیان کسی اور کا بچہ ہی نہیں مانتا دھیان دے تو اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے اللہ کا ذکر اللہ کے یقین سے اللہ کا ذکر سچے جذبے سے بیٹھ کے کریں گے تھوڑا سا کر لیں گے اللہ خوش ہو جائے گا میرے دھیان والا ذکر کیا میرے یقین والا ذکر کیا اور اس کے بعد بیٹھ کے مراقبہ کرنا ہے اور دل کی مراقبہ کیا ہے تلاش یار مراقبہ کیا ہے تلاش یار اور مراقبہ کیا ہے دل کی عبادت کا نام مراقبہ ہے زبان کی عبادت کا نام ذکر ہے آنکھیں بند کر کے تصور میں چاند لہوں کے لئے کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرے دل اللہ اللہ کہہ رہا اس تصور کے ساتھ پہلے ایسے کھوکلا سا محسوس ہوگا پھر ایک وقت آئے گا تصور بنتا چلا جائے گا پھر ایک وقت آئے گا کہ یار دل میں آتا چلا جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویرِ یار جب ذرا گردن چھکائی دیکھ لے پھر وہ وقت آ جائے گا اب ددا کر تو سہی کم تہے دل تیرا اندیشہِ توفاں سے کیا نہ خدا تو بہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو وائے ناکامی تو محتاج ساکی ہو گیا میں بھی تو مینا بھی تو ساکی بھی تو محفل بھی تو اب بیٹھ کے مراقبہ کریں گے پھر یہ انفرادی اوقات میں آپ کیا کریں دس منٹ بیس منٹ اس کو وقت دیا کریں ابھی چند لہوں کا مراقبہ اور ذکر کریں گے اور اس پہ اللہ کی یاد میں کھو جائیں گے ٹھیک ہے نا اور آج کا دن کیسا گدرے گا ایسا کہ آشکانہ گدرے گا خدمت بھی ہو رہی عبادت بھی ہو رہی تسبیح بھی ہو رہی اور جو سونے کا وقت ہے ابھی سونے کا وقت دیا جائے گا نفل پڑھیں اشراک پڑھیں اور پھر سو جائیں اور اس کے بعد زہر تک سونے کے وقت میں سو جائیں اور پھر جب اٹھایا جائے فیض ہے کہ اس وقت پھر سونے کی کیفیت نہ ہو اور پورے کے پورے معاملات میں شامل ہوں تو ہی کمیاں کمی نہ ہو ہمارے کسی عمل میں اور ہم فیض سے محروم نہ ہو جائیں تو اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کے دیہان کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اس کے بعد مراقبہ کریں گے افزل الزکر لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ مراقبہ کریں گے 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 موسیقی 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 یا اکرم الاکرم یا اجود الاجودین یا زل جلال والاکرم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تؤخذن من سوء عمالنا ولا تسلط علینا من لا يرحمنا رب انی لما انزلت الي من خیر فکیر رب انی لما انزلت الي من خیر فکیر رب انی لما انزلت الي من خیر فکیر نستغفرك ونتوب اليک وصل اللہ علی النبی الكریم وعلا آله وصحبه وآہل بیته وعیسرته اجمعین آمین برحمتك اے ارحماللہ موسیقی 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 موسیقی